ڈاکٹر صاحب کیا فیشر اور ہیمرائیڈ کا آپریشن کٹھے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے فیشر بھی ہے اور فشلا بھی ہے کیا یہ دونوں آپریشن کٹھے ہو جائیں گے؟ یہ ایک کامن کویسٹن ہے جو ہم سے پوچھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں یا پھر ایک پیشنٹ آکے ڈاکٹر سے اپنی یہ بات کرتا ہے کہ اسے دو یا تین پرابلم اکٹھے ہیں تو اس کا آپریشن ہو سکتا ہے تو فرنکلی سپیکنگ ڈاکٹر کو بھی بات زفا نہیں پتا ہوتا کہ اس دونوں کنڈیشنز کا اپریشن کٹھے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان دو کمبینیشن آف پرابلم کا اپریشن کٹھے کیا جا سکتا ہے یا اس کو سٹیپ وائز کرنا پڑتا ہے پہلے ایک کا اپریشن کرنا پڑے گا یا دوسرے کا اپریشن کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس سے ریلیٹڈ کافی ساری ویڈیوز ہم نے بنائی ہوئی ہیں اور اس کے لیے ایک پلی لیسٹ بھی ہے جو آپ ہمارے چینل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں اور ان کنڈیشنز کے بارے میں آپ بہت سارا آپ کو میٹیریل ہمارے چینل پر مل جائیں پیشنٹس ہم سے آکے یہ بیان کرتا ہے کہ اسے بواسیر ہے ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بتایا ہے کہ پیشنٹس نے یہی کہنا ہے کہ اسے بواسیر ہے لیکن یہ بواسیر کی ٹائپس ہوتی ہیں کچھ اس میں ہو سکتا ہے فشر ہو سکتا ہے اس میں ہیمرائیڈز جسے موکے یا پائلز بولتے ہیں وہ ہو سکتا ہے یا اس میں فشچلا ہو سکتا ہے جو کہ ایک دانا بنا ہوا ہوتا ہے فشر جو ہوتا ہے اس جگہ پہ چیر ہوتا ہے جو ہیمرائیڈز ہوتے ہیں وہ موکے اسی جگہ سے نکل رہے ہوتے ہیں جو دانہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ ان کی پکھانے والے رستے کی سائیڈوں پہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو کوئسٹن پوچھا جاتا ہے کہ یہ کمبینیشن آف پرابلم ہوں تو اس کا آپریشن ہو سکتا ہے اکٹھے یا نہیں تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر تو فیشر ہے یا فیشلہ ہے یا پھر پائلز ہیں جب تک ایگزیمنیشن نہیں ہوگا جب تک معاینہ نہیں ہوگا اس وقت تک آنسر تک نہیں پہنچ سکتے اور جب تو فیشلہ ہو یا پھر پائلز ہوں تو پیشنٹ کو زیادہ کمپلینٹ پین کی نہیں ہوتی تو یہ تو دو کمبینیشن آف اگر سیمٹرمز پرابلم ہوتے ہیں تو وہ تو پہلے ڈیاغنوزس بن جاتا ہے اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ موکے ہیں ساتھ فیشلہ ہے تو اس کو پہلے ہی ہم ڈیاغنوز کر لیتے ہیں تو اس کا تو ہم کانفیڈنٹلی آنسر کر لیتے ہیں کہ اس کا آپریشن کٹھے ہو جائے گا لیکن بعض افعہ ان کے ساتھ ان کمبینیشن آف دیز پرابلمز اگر تو فیشر ساتھ اٹیچ ہو جائے تو سرجن از ان ایبل ٹو ڈو فردر اگزامینیشن حالانکہ فیشر دیکھنے سے ہی پتا چل جائے گا پخانے والی جگہ کے رستے کو جب آپ پارٹ وے کرتے ہیں کھولتے ہیں تو اس جگہ پہ فیشر جو چیر ہوتا ہے چیر وہ واضح نظر آ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور پرابلم ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے اگزامینیشن ہم فردر اگزامینیشن نہیں کر سکتے کیونکہ اب اگزامینیشن کے کتنے پارٹس ہو سکتے ہیں اگزامینیشن میں ایک تو انسپیکشن ہوتی ہے یعنی کہ صرف دیکھنے سے پتا چلے دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگزامینیشن کے بعد اب دیجیٹل ریکٹل اگزامینیشن ہوتا ہے کہ فنگر سے اگزامینیشن کیا جاتا ہے کہ یہاں اندر کوئی گلٹی تو نہیں ہے اور اگر تو فشلہ بنا ہوا ہے جو دانہ ہے بہار تو اس کا اندر والی سائیڈ پہ تو نہیں دانہ محسوس ہو رہا جو اندر والی سائیڈ پہ اوپننگ ہوں گی یا پھر اس سائیڈ پہ کوئی رسولی وغیرہ ہو تو وہ پتا چل جاتی ہے یہ فشلہ والی کنڈیشن میں یہ نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ تیسا سٹیپ جو اگزامینیشن کا وہ ہے کہ ایک ڈیوائیس ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں پراکٹوسکوپ پراکٹوسکوپ یہ ہے کہ اسی ایریا کو ہی اس کو اندر ایک ڈالا جاتا ہے اور وہاں سے پھر لائٹ ڈال کے اس جگہ کے معینہ کیا جاتا ہے وہ بھی کافی ان ساری کنڈیشن میں انسپیکشن تو ہو سکے گی لیکن ڈی آر ای نہیں ہو سکے گا فشلہ اگر ساتھ اٹیچ ہے ڈیجیٹل ریکٹل اگزامینیشن جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا ساتھ پراکٹوسکوپ ہی نہیں ہو سکے گی کیونکہ فشل بہت پین فل ہوتا ہے ایکس کروشیٹنگ پین ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سٹول پاس کرتے ہیں یا جب اس جگہ کو کھولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ایکس کٹنگ لائک پین ہوتا ہے جیسے کلھاڑے سے چیرا جا رہا ہو تو پیشنٹ ویسے بھی آلاؤ نہیں کرتا ایون انسفیکشن کو بھی باز آلاؤ نہیں کرتا but it's very easy کہ آپ دیکھنے سے آپ کو پتا چل جائے گا لیکن اب آپ صرف فشر ہے تو اب باقی چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی اس میں نہ معاینہ کیا جا سکے گا فردر نہ ہی اس میں پراکٹوسکوپ ڈال کے دیکھا جا سکے گا کہ یہ کیا چیز ہے تو ایسی کنڈیشن میں پھر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے EUA and Proceed تو سرجنٹ پھر یہ ڈیسین لیتا ہے کہ ہم اس کو evaluate کریں گے under anesthesia EUA evaluation under anesthesia then we will proceed تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس area کو سن کیا جاتا ہے یا تو full بھی ہوشی دی جائے لیکن mostly اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمر کے پیچھے injection لگا کر اس area کو anesthetize کیا جاتا ہے regional anesthesia جیا جاتا ہے اس سے یہ جب area سن ہو جائے گا تو اس کے بعد اب پھر ہم معاینہ کر سکیں گے evaluation کریں گے فیشر کے ساتھ پائلز تو نہیں ہیں فیشر کے ساتھ فشلا تو نہیں ہے کوئی اور problem تو نہیں ہے تو اس کا answer ہے yes operation دو یا تین کیونکہ اسی area کے ہیں تو اسی وقت tackle کیے جا سکتے ہیں لیکن after evaluation under anesthesia کے بعد پھر ہم proceed کریں گے اس وقت کوئی idea نہیں ہو سکتا ایسی conditions کا کہ اس میں کیا combination ہو سکتے ہیں patient کو پھر بعض un-diagnose ہوتے ہیں یا آپ لیے کہہ سکتے ہیں کہ limited diagnosis ہوتا ہے اس کا اس کے بعد ہم اس کو کر سکتے ہیں تو اس کا answer یہی ہے کہ yes دو یا تین combination of diseases ہوتی ہیں تو کیونکہ اسی area میں ہیں اب یہ area سن ہو چکا ہوا ہے regional anesthesia دیا جا چکا ہے تو اس کے بعد ہم proceed کر سکتے ہیں کہ جو condition ہے piles ہیں تو ہم اس کے hemoridectomy کر سکتے ہیں اگر fishless track ہے تو fishla کو بھی ہم جو ہے نا اسی وقت نکال سکتے ہیں یا fishlatomy کر سکتے ہیں fisher ہے تو lateral internal anal sphinctratomy جو اس کے پتھے spasm میں ہوتے ہیں tight ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان کو relax کر دیتے ہیں اس طرح یہ پھر possible ہے یہ تھا آج ہم نے سوچا کہ بہت سارے patients کا یہ بار بار یہ questions کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ problem بھی ہے ساتھ یہ problem بھی ہے تو کیا میں ان دونوں problem کو اکٹھے اس کو deal کیا جائے گا یا پہلے کسی اور کو کریں گے اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کریں اور bell icon press کریں اور اس سے نئی ویڈیوز بھی ہم ڈالیں گے اور اس سے related بھی بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں hemorrides کے بارے میں fishers کے بارے میں اور fishlast کے بارے میں اور perianal problems کے بارے میں تو آپ play list میں جا کر یہ ان کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ please subscribe to our channel and press the bell icon so that we can send you the latest videos